قومی اسلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا گیا وزیراعظم شہباز شریف نے قومی اسلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس آج طلب کیا جس میں وزراء اور مسلمان فاج کے سربراہان شریف ہوں گے سرائے کے مطابق مزیراعظم کی زیر صدارت ہونے والے قومی اسلامتی کمیٹی کے اجلاس میں سیکیورٹی کی صورتحال فرق ہورٹ کیا جائے گا اجلاس آج تین بچے ہوگا پاک فوج کے سربراہ جنرل سید آسی ملیر کی زیر صدارت خصوصی کور کمانڈر کانفرنس جس میں نو مائی کے واقعات پر آرمی ایکٹ اور افیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کاروائی کردی کا فیصلہ کیا گیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ کی جانرل سے جاری بیان نے کہا گیا کہ سپیشل کور کمانڈر کانفرنس ملک کی موجودہ حالات پر غور کرے شرکہ کو ملک کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال پر تخصیلی بریفنگ دی گئے کانفرنس میں نو مائی کو شرکہ صدر کی جانرل سے جلاو پھیراؤ حکومت نے ملک گھر میں پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان کر دیا حکومت کی جانت سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق پیٹرول کی سی لیٹر قیمت بارہ روپے کمی کے ساتھ دو سو ستر روپے ہو گئی جبکہ ہائی سپیڈیزل کی قیمت تیس روپے کی لیٹر کمی کے ساتھ دو سو تھاون روپے کی لیٹر ہو گئی وفاقی وزیر خزانہ اصحاب دار نے کہا کہ مطی کے دیل اور لائر دیزل آئل کی پی نیجر قیمت میں بارہ روپے کمی کی گئی موجودہ قیمتیں اکترس مائی تک جاری رہی گی چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ پرتشدد واقعہ تحریک انصاف پر پابندی لگانے اور مجھے چیئر میں ڈانے یہ لندن پلین کا حصہ ہے جو بھی یہ کر رہا ہے اس کو تاریخ کا پتہ ہے ہی نہیں ہی نہیں نہ ہی سیاست کہا کہ جیل سے باہر آنے کے بعد مجھے پہنکی کار کرنے کا وقت مل گیا حالیہ پرتشدد واقعات میں مجھے منظر سازش نظر آئی جس کے تحت سرکاری مارتے اور کور کمانٹر کا گھر جلائے گئے تقریب کاروں کو بند روکے دے کے احتجاج میں شامل کیا گیا اور لوگوں کو اسکال دلوایا جس کے ہمارے پاس ثبوت ہے پی جے رہنما فواز شعوری کو اسلام آباد ہائی کور پہنچا دیا گیا انہیں وقتر بن گاڑی میں عدالت پہنچایا گیا اس دماغ شروع ہوتے ہی فواز شعوری کو عدالت آگیا میں پیش کیا جائے گا گزرشتہ روز اسلام آباد ہائی کور پہنچا دیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے روہ ہفتے سے ایک بات پھر سیاسی پاور شو کرنے کا فیصلہ کر لیا سابق حکمران جماعت تحریک انصاف روہ ہفتے پنجاب کے مختلف شہروں میں جلسے کرے گی پہلا جلسہ جمعیرات کو مرید کے میں کیا جائے گا دوسرا جلسہ انکھر کرمنڈی تیسٹا لالا موسیٰ اور اس کے بعد اٹک میں جلسہ ہوگا اس کے قبر تحریک انصاف نے دس مئی سے جلسوں کا اعلان کیا تھا سبائی دار حکومت سمی صوبہ بھر کے مختلف حضلہ میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی سیلا لاہور میں دفعہ 144 کا نفاظ آج سے ہوگا سال دن تک کیا گیا دفعہ 144 کے دوران اجتماعر، گھرنا، ریلی، جلوس، احتجاج جیسے سرگرمیوں پر پابندی ہوگی حکومت کے طرف سے دفعہ 144 کا نفاظ کورڈ آف سریمنل پروسیجر اورڈنر سو سردیس کے تحت کیا گیا پنجاب حکومت کی ہدایت پر زلہ فیصلہ بات میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ڈیپیٹی کمیشنر علی انان کمر نے نوٹفکیشن شاری کر دیا نیوزیلینڈ کے ہاؤسٹل میں آگ لگنے سے دس افران چھلس کا احلاف ہو گئے خیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق خدشہ ظاہر کیا گیا کہ آگ جان بوچھ کر لگائی گئی تاہم اس حوالے سے دفعہ تیس جاری کر دی گئی ریپورٹس میں بتایا گیا کہ یہ واقعہ ونیٹرن میں پیش آیا آگ مقامی وقت کے مطابق اس شب کو ساڑھے بارہ بجے لگی تھی آگ لگنے کے باعث دس افران چھلس کا احلاف ہو گئے جبکہ درجنوں افران لا پتہ ہیں موسیقی